امیتھی اور رائے بریری میں یہ کانگریس پارٹی جلدی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اپنے پرتیاشیوں کی گوشنہ کرنے کے لئے برابر راہو جی امیتھی سے چناؤ لڑا کرتے تھے بھگ گئے وہاں سے ہارنے کے بعد چلے گئے کیرل کے وائناؤٹ میں اب ان سے کہا جا رہا تھا کہ امیتھی سے لڑ جاؤ لوگ شاہتے تھے ان کی پارٹی کے کہ امیتھی چلنے لیکن امیتھی سے لڑنے کی ہمت انہوں نے نہیں چھٹا پائی ہے امیتھی کا رن انہوں نے چھوڑ دیا ہے میرے بہنوں بھائیوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ راہو جی کا نام رن چھوڑ دینے کے قارن آگے جا کر کچھ اور رکھ دیں لوگ مجھے اضباق کی جندہ ہو رہے ہیں اب وہ رن چھوڑ دے والوں کو کیا کہا جاتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں میں وہ نام نہیں لے را چاہتا ہوں ایسے لوگ دیش کا نحتر تو کرنا چاہتے ہیں بہنوں بھائیوں اور دیش کا نحتر تو کرنے کے لیے چھپن انچ کا سینہ ہونا چاہیے مجبوط کلیجہ ہونا چاہیے بہنوں بھائیوں وہی چناؤ لڑ سکتا ہے ایک ثواد حسین یہ پاکستان کے پرو بنتری ہیں انہوں نے سنسد میں بولتے ہوئے یہ کہا تھا پلوانا میں ہمارے سرکشا کے جوانوں پر جو آ تنکبادیوں کا آکرن ہوا تھا سیکار کیا سنسد میں انہوں نے اس کو پاکستان کی سرکار نے کرایا ہے اور وہی ثواد اسے جو کی پاکستان کے پرو منتری ہیں وہ راہول کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے ٹویٹر پر اپنے یکس پر راہول آن فائر کہا ہے کانگریس کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دیس کو کہاں لے جانا شاہت ہے اور بہنہ بھائیو پوری اور پلوانا ٹیک کے بعد ہماری سینہ کے دمانوں نے کیا کیا تھا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں نے صاف سندیف دے دیا ہے بھارت اب یا کمجور بھارت نہیں ہے بھارت یا دنیا کا طاقتور دیش ہے ہمارے اندر وہ طاقت ہے ضرورت پڑی تو ہم سینہ کے اس پار بھی مار سکتے ہیں ضرورت پڑی تو سینہ کے اس پار بھی جا کر مار سکتے ہیں یا بھارت کے پار میں یاد دلانا چاہتا ہوں پوچھ یہ باپو نے کیا کہا تھا انیس سہ سہ سالیس میں آجادی حاصل ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا جس کانگریس جھنڈے کے تلے ہم لوگوں نے آجادی کی لڑائی لڑی تھی اب بھارت آجاد ہو گیا ہے اس کانگریس کو بھنگ کر دینا چاہئے کانگریس کے نام پر راجنیٹک پارٹی نہیں شلانی شاہئے یعنی اپنے سہیدوں کے تیاد کو بھنانے کی کوسس نہیں کرنی شاہئے اپنے کام کے آدھار پر اپنے پرفارمنس کے آدھار پر نیتاؤں کو اوٹ حاصل کرنا چاہئے لیکن کسی نے مہاتمہ داندھی کی بات نہیں سنی آجادی حاصل ہونے کے بعد بینوائیوں میں آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں باپو کی 1947 میں کانگریس کو بھنگ کرنے کی جو مراد تھی ان کی جو اکشہ تھی وہ پوری نہیں ہو پائی تھی لیکن اس بار کے شروع میں باپو کی اس اکشہ کو پوری کر دو آپ میں یہی آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں نہیں کہا رہا ہوں نیتی آیوگ نہیں انتر راستی مدرہ کو انٹرنیسل مانیٹری فنڈ نے یہ کہا ہے بھارت میں بھارت کے پردھان منتری موڈی جی نے کرشمائی کام کیا ہے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی کے سنکر سے باہر نکالنے میں کسی دیس نے کامیابی حاصل کی ہے تو دیس کا نام ہے بھارت شکریہ